مانا عثمان صاحب پہلے کیا ہوتا معلوم کوئی بھی مسلمان جب کسی دوسرے علاقے میں جاتا نا پہلا سوال یہ پوچھتا تھا پہلا سوال کیا مسجد کہاں ہے اور دوسرا سوال اس کا ہوتا تھا مسجد میں ماشاءاللہ نمازیں ہوتی ہیں نا ازان ہوتی ہیں نا مسجد میں کام ہوتا ہے نا تیسرا سوال اس کا یہ ہوتا تھا کہ بھئی تمہارے بس قرآن ہے نا گھر میں تمہارے بچے قرآن تو پڑھتے ہوں گے نا وہ زمانہ تھا کہ ایک آدمی ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا تو اللہ کے گھر کی فکر کو لے کر جاتا اللہ کے قرآن پاک کی فکر کو لے کر جاتا آج ہمارے یہ جوان یہ جتنے جوان ہیں جہاں دوسری جگہ پر جائیں گے پہلا سوال چارجر ہے چارجر صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں دوسرا سوال وائ فائی پاسورڈ کیا ہے تیسرا سوال یہاں کا نیٹ ورک کیسا ہے میرے نے تو پنکھا ہے اس کے آواز آتی رہ گی تیسرا سوال یہ کہ یہاں کا نیٹ ورک کیسا ہے تم میرے پیار ہو میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ موبائل ہم کو جنت میں لے کر جائے گا یہ موبائل آج سے سب لوگ توبہ کرو یہ موبائل کو غلط استعمال نہیں کریں گے رات کو دو دو تین کن بجے تک موبائل پر بیزی ہمارے یہ جوان ان لوگوں کو شرم نہیں آتی آپ کے ساملے بھیگ مانگتا ہو اللہ کے واسطے یہ کام مت کرو کہیں یہ موبائل ہم کو جہنم میں تو نہیں لے جائے گا میں جو مدرسے میں کام کرتا ہوں وہاں ابھی تک میں ستائیس اٹھائیس ڈیوارس طلاق کے کیس آئے اور ہم نے جب اس کا آپریشن کیا کہ ڈیوارس ہوا کیوں یہ عورت طلاق کیوں مانگتی ہے یہ عورت اس کے ساتھ رہنا کیوں نہیں چاہتی ہے تو نتیجہ نکلا وہی موبائل بولو نتیجہ نکلا وہی یہ موبائل میں جھوٹ بولتے ہیں زینہ کرتے ہیں موبائل میں یہ موبائل میں غیبت ہوتی ہے ارے میرے دوستو یہ موبائل میں جھوہ کھیلا جاتا ہے یہ موبائل میں گیملنگ ہوتی ہے الزام لگاتے تحمد لگاتے کسی کو بلیک میل کرتے میرے دوستو یہ موبائل کا جواب ہم قیامت میں اللہ اور ہمارے نبی کے سامنے کیا دیں گے یہ لوہے کا تکڑا ہے یا جہاندھم کا تکڑا ہے میرے دوستو جس کو دیکھو پورا دیر موبائل پر بی سی اشرفل بھائی مختار بھائی جوان جوان کی بات نہیں کرتا بڑے بڑے بھی آنکھوں کا ٹھکانہ نہیں کمی نہ کم بخت کہیں کہ میرے پیاروں میں صحیح کہہ رہا